برسل صاحب بشرا بی بی از خود قریفتاری دینے آڈیالا چلی گئی ہے آج جی بلکل تاکہ ایک بائزت طریقے سے یہ معاملہ ہو نبتایا جائے اور انشاءاللہ بڑی جلد وہ باہر آ جائے گی اور ہمیں جرا کرنے کی اجازت دی جائے لیکن وہ ابھی صبح صبح جب ادھر آیا اطلاع پہنچی کہ ہم نے یہ اپلیکیشن ہے اور ہو سکتا ہے آج فکس کر دیں تو وہ انہوں نے صبح صبح ہی آرڈر ناؤنز کر دیا اب وہ آرڈر ایسا ہے جس کے اندر انہوں نے یہ پہلے جو جتنے وکیل تھے نمران خان صاحب کے اور بشرا بی بی کے ان کو اجازت نہیں دی کہ وہ کسی طرح سے بھی جرا کر سکیں دوسری ان کو یہ بھی اجازت نہیں دی گئی کہ اپنے کوئی دعا پیش کر سکیں تیسری ایک بہت ضروری چیز ہوتی ہے کہ آپ ایک بیان کلم بن کرتے ہیں اس بیان کے جو ملزم جو ہوتا ہے اس کا بیان اگر کلم بن نہیں کریں گے تو آپ ججمنٹ یا فیصلہ اناؤنس نہیں کر سکتے وہ ابھی تک کل شام تک کل رات تک ابھی تک کلم بن نہیں ہوئے تھے بیان ابھی تک بیان نہیں دیے گئے تھے صبح بھی نہیں دیے گئے ان کے بغیر ہی ججمنٹ اناؤنس کر دی تو یہ اس قسم کی حقت ہو رہی ہے آپ نے دیکھا پہلے کیس میں بھی یہی ہوا آپ نے دیکھا یہ دوسرے کیس میں بھی یہی ہوا تو ہم انشاءاللہ تیار ہیں ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ ہوگا اب ہم نمبر ون دو ایک اپلیکیشن فائل کر رہے ہیں کہ ہمیں آرڈر کی کوپی دی جائے اور نمبر دو ہم فائل کریں گے اپیل اور اپیل میں ہم یہ جو کنوکشن ہے اور جو سزا ہے اس کو اس کی سسپینشن بھی مانگیں گے اور امید یہ ہے کہ اتنا آرٹیکل ٹینے کی خلاف ورزی ہوئی ہے قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے اتنا مسٹرائل ہے اتنا آبویس ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سسپینڈ ہو جائے گی بہت جل سزا بھی اور کنوکشن بھی برسر صاحب دس وقلہ اس کیس میں چینج کی ہے آپ نے کیا وجہ تھی سر ریکھیں وہ تو اس کیس کی بات نہیں کر رہے شاید آپ پہلے کیس کی بات کر رہے ہیں توشا خانہ کیس میں تو بھی وکیل تھے جو پہلے تھے لیکن جو وقلہ کی چینج کرنے کی بات ہے یہ درست نہیں ہے جہاں تک مجھے علم ہے اور جہاں تک میں نے ریکارڈ دیکھا ہے اس میں بڑا کلیر بات ہے کہ جو وکیل شروع سے تھے وہی وکیل ہیں کوشا صاحب جو ہیں وہ اس میں وکیل ہیں اور ان کے ساتھ جو ایڈیشنل وکیل ہیں وہ اس کو ریپلیسمنٹ نہیں ہے وہ ایڈیشنل وکیل ہیں یعنی مزید اضافہ کیا اس ٹیم میں وہ جو وکیل ہیں وہ اس لیے اضافہ کیا گیا کہ ٹرائل میں فسیلیٹیٹ کیا جائے ٹرائل میں کوئی ڈلے نہ ہو وکیل انکریز کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک نہیں تو دوسرا دوسرا نہیں تو تیسرا بھی جڑا کر سکے یہ مقصد تھا وہ الٹا اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی جاری ہے جیسے ہم کوئی ڈلے کر رہے ہیں یہ اس تشاہ خانہ کیس کی آپ بات سنیں آپ دیکھیں گے شروع کب ہوا تھا نو جنوری کو آج کیا دن ہے آج ایک اٹھائیس جنوری یعنی صرف اٹھائیس اٹھائیس دن میں ٹرائل کنکلوڈ ہو گیا ہے پاکستان میں کتنے ٹرائل ہیں جو اٹھائیس دن میں کنکلوڈ ہوئے ڈلے تو ٹرائل تو آپ پانچ پانچ شے سال چلتے ہیں وہ ہوتا ہے ڈلے تو انتیس دن یا ستہائیس دن میں کون سے ڈلے کی آپ بات کر رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے اتنا اپنے ڈلے کر دیا کہ آپ اس کو اجازت ہی نہ دیں کہ آپ کی آپ آپ کی جیرہ بھی ختم کر دیں گے آپ اجازت ہی نہ دیں کہ آپ کی شادت لے کے آئیں آپ کو یہ اجازت نہیں کہ آپ کا وکیل ایک بیمار ہو جائے تو آپ کہتے ہیں کہ اس کو اگلے دن اجازت نہیں ہے کہ وہ پیش بھی ہو سکے یہ اس قسم کی آپ نے کہاں دیکھا ہے پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں تاریخ میں اس طرح کی کیسز برسل صاحب بشرا بی بی از خود گرفتاری دینے اڈیالا چلی گئی آج جی بلکل تاکہ ایک بائزت طریقے سے یہ معاملہ وہ نبتایا جائے اور انشاءاللہ بڑی جلد وہ بہر آ جائے گی